بریکنگ نیوز دیں گے آپ کو سپیکر قومی اسمبلی کے انتخاب کے لیے ووٹنگ کا عمل مکمل گنتی جاری ہے جبکہ نون لی کے سردار ایاز صادق اور سنی اتحاد کاؤنسل کے آمیڈوگر مدد مقابل ہیں آپ کو بتا رہے ہیں سپیکر قومی اسمبلی کے انتخاب کے لیے ووٹنگ کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے اس وقت گنتی جاری ہے اور نون لی کے سردار ایاز صادق جبکہ سنی اتحاد کاؤنسل کے آمیڈوگر مدد مقابل ہیں سپیکر قومی اسمبلی کے انتخاب کے لیے ووٹنگ کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے جبکہ اسی بارے میں آپ کو بتاتے جا رہے ہیں کہ نون لی کے سردار ایاز صادق قومی اسمبلی کے سپیکر منتخب ہو گئے ہیں ایاز صادق اس وقت قومی اسمبلی کے سپیکر منتخب ہو گئے ہیں آپ سے کچھ دیر پہلے گنتی کی جا رہی تھی ووٹس کی اور اب کی خبر یہ ہے کہ نون لی کے سردار ایاز صادق قومی اسمبلی کے سپیکر منتخب ہو گئے ہیں expected بھی یہی کیا جا رہا تھا کیونکہ عددی شمار جو تھا ان کے پاس زیادہ تھا اور اب کی خبر یہ ہے کہ نونڈی کے سردار ایاز صادق قومی اسمبلی کے سپیکر منتخب ہو گئے ہیں کتنے ووٹ انہوں نے حاصل کی ہیں تاحال یہ نہیں پتا چل سکا لیکن نونڈی کے سردار ایاز صادق قومی اسمبلی کے سپیکر منتخب ہو گئے ہیں اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں سپیکر قومی اسمبلی کے انتخاب کے لیے ووٹنگ کا عمل مکمل ہو چکا گنتی بھی مکمل ہو گئی اور اب کی خبر یہ ہے کہ نون لی کے سردار ایاز صادق اس وقت قومی اسمبلی کے سپیکر منتخب ہو چکے ہیں جبکہ ان کے مدے مقابل سنی اتحاد کاؤنسل کے آمیر ڈوگر تھے اور اس وقت جو نون لی کے سردار ایاز صادق ہیں وہ قومی اسمبلی کے سپیکر منتخب ہو چکے ہیں سال میں سپیکر ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ سب سے ہی اجلاس جاری تھا دس بجے کا بک دیا گیا تھا اجلاس کا جبکہ پینٹسمنٹ کی تاخیر کے ساتھ ہی ہے اجلاس باقاعدہ طور پر شروع ہوا جس کے بعد تھوڑا شور شرابہ بھی ہوا تھا آرہ کینے اسمبلی کی جانب سے اور پھر اس کے کچھ تیر کے بعد ووٹنگ کا عمل شروع ہو گیا تھا ووٹنگ کا عمل مکمل ہونے کے بعد جمعہ کی بریک بھی ہوئی اور پھر ووٹنگ کو گنا جا رہا تھا کہ کتنے ووٹ کس نے جیتے ہیں اور اب کی خبر جو آئی ہے تانہ ترین وہ یہی ہے کہ نون لی کے ایاز صادق پیکر قومی اسمبلی اس وقت بن چکے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتے چلے کیا رکی نے اسمبلی کی جانب سے ان کو مواربہ دینے کا بھی سلسلہ جاری ہے جبکہ ایاز صادق سپیکر قومی اسمبلی منتقب ہو چکے ہیں اسی پر مزید تفصیلہ جانیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف اسلامباد کامران خان کامران کہیے گا جو ایکسپیکٹڈ تھا وہی ہو گیا کیا ڈیٹیلز آئی ہیں مزید آپ کے پاس بلکل دیکھئے قوم اسمبلی میں سپیکر کے انتخاب کا جو نتیجہ ہے وہ کمپائل ہو چکا ہے اور اس کی بقاعدہ اناؤنسمنٹ جو ہے وہ کرنی ہے موجود سپیکر راجہ فرویز اشرف نے لیکن جو یہاں پر جو گنتی ہوئی ہے اس کے مطابق آیاز صادق جو ہیں وہ اکثریتی ووٹ لے کر منتخب ہو چکے ہیں اور یہ الیکشن جیت چکے ہیں سپیکر کا انہیں مبارک بات دی جارہی ہے کیونکہ ان کے جو پولنگ ایجنٹس تھے جو کہ اس گنتی میں شریک تھے انہوں نے گنتی مکمل ہونے کے بعد اپنے جو عرقین وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے ان کو بتایا اس ریزلٹ کے مطابق کہ آیاز صادق جو ہیں وہ یہ مقابلہ دی چکے ہیں جس کے بعد جتنے ان کے ساتھ یہ عرقین اس وقت ایوان میں موجود تھے پاکستان مسلم لیگ نواز کے اور پاکستان بیبلز پارٹی کے بھی انہوں نے بقاعدہ آیاز صادق کو مبارک بات دینا شروع کر دی ہیں اور آیاز صادق جو ہے وہ مبارک بات اس وقت بصول کر رہے ہیں اس کا جو ریزلٹ ہے جو کمپائل ہوا ہے یعنی کس کو کتنے ووٹ پڑے ہیں یہ اس وقت یہ نوٹ جو ہے یہ یہ ڈیکلیئر کرنے کے لیے راجہ پرویز اشرف سپیکر پارمی اسمبلی کو دیا گیا ہے اور ابھی کچھ ہی لمحوں بعد وہ اس کی بقاعدہ آناؤنسمنٹ کریں گے اور بتائیں گے کہ اس الیکشن کا نتیجہ کیا رہا کس نے کتنے ووٹ حاصل کیے اور آیاز صادق جو میں یہ مقابلہ جیتے ہیں وہ کتنی لیڈ کے ساتھ جو ہے وہ جیتے ہیں کیونکہ یہ تو تیہ ہے کہ یہ ریزلٹ رہا چکا کہ جو اکثریتی ووٹ پڑے ہیں وہ سردار آیاز صادق کو پڑے ہیں اور وہ اسی کے نتیجے میں وہ نو منتحب اس وقت سپیکر ہیں جو ٹھیک ہے آیاز صادق اس وقت نو منتحب سپیکر ہو چکے ہیں یہ بھی کہیے گا کامران کے سنی اتحاد کانسل کی جانب سے کوئی رد امال ابھی تک سامنے آیا ہے کیونکہ رکینی اسمبلی کی جانب سے تو یہ آس صادق کو اس وقت مبارک بات بھی دی جا رہی ہے لیکن اپوزیشن کا کیا پوائنٹ اف یو ہے اس بارے میں دیکھیں اپوزیشن ظاہر ہے اپوزیشن کو پتہ چل گیا اور اپوزیشن پہلے بھی کوئی اس میں کوئی اپسٹ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی انہیں معلوم تھا کہ ان کے پاس کتنی اکثریت ہے صرف یہ ایک دیموکریٹک پروسیس کا حصہ تھا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں تافوزات تھے ہمیں اس پروسیس سے متعلق تافوزات ہیں ہمیں جو مقصود نکستے ہیں اس حوالے سے تافوزات ہیں لیکن اس کے باوجود وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ انتخابی عمل کا حصہ ضرور بنیں گے یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کے پاس جو ووٹوں کی تعداد ہے وہ کم ہے تو یہ ان کے لئے کوئی حیران کن چیز نہیں ہے اور اب یہ انناؤنس کر رہے ہیں راجہ پرویز اشرف بقاعدہ انتخابات کے جو نتیجہ ہے